اللہ علیکم میری پیار یوٹی فیملی جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیرے سنگ اور الحمدلہ کی بہن بھی خیرے سنگ ہے ویلکم اے جی آپ کا مزدار قسم کی نیو بلوگ میں اور بلوگ ہے اس وقت آج میں آپ کو دکھا رہی ہوں وینیٹی ٹو اور اپنا تو کہ میں نے اپنی وینیٹی میں کیا کچھ رکھا ہوا یا تنہی تھی آپ لوگ ساتھ شیئر کرتے ہیں تو میں دور سے آپ کو دکھاتے ہوں وینیٹی دکھتی کیسے ہے میری وینیٹی کچھ اس ٹائپ کی دکھتی ہے جس میں کافی ساتھ سمان رینج ہوا ہوا ہے اور یہ سب کچھ میں نے خود بنوایا ٹھیک ہے جی یہ پورا ڈیزائن میں نے خود دیا تھا اور آپ دیکھنے ہیں لونگ میرر ہے سیلفی میرر جسے بولتے ہیں اور ڈرو بھی دیکھ لیں اور اس کے بعد نیچے بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے اچھی طرح آپ لوگوں نے یہاں دیکھ لیے تین ڈرو نیچے ہیں بلکل اور ایک بہت بڑا سا ڈرو ہے وہ دیکھیں نیچے اب میں آپ کو قریب سے اسے کھول کے دکھاتی ہوں کہ اس میں کیا کچھ ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگے گی اچھی لگے تو آگے سے آگے آپ نے اسے شیئر کرنا ہے اور لائک کرنا ہے تھمز اپ کرنا ہے ٹھیک ہے جی اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا ہے یہ ایک بڑا ڈرو ہے جس کے اندر اس طرح میں نے چیزیں ارگنائز کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جی آپ لوگوں کو دیکھ رہی ہوں گی چلیں جی اس کو کھول کے دکھاتی ہوں میں کہ کیسے یہ اوپن ہوتا ہے اس طرح آ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرح اوپن ہوتا ہے ٹھیک ہے اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ یہاں پر میس کریٹ ہوا ہے اس کی صفائی ہونے والی ہے یہ ہے میرا کلچز کا بیکس کا پورشن یہ سپیشلی میں نے یہ جو ڈیزائن کروایا یہ میں نے خود ڈیزائن کروایا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو یہ اس میں ہر چیز کی فیسلیٹیز آپ کو مل جائیں گی تو اگر ویڈیو بڑی ہو جائے گی تو جی میں پارٹ ون اور ٹو میں بناوں گی ٹھیک ہے پارٹ ون اور ٹو آپ دیکھئے گا لیکن اگر چھوٹی ہے تو پھر اسی میں آپ کو نظر آ جائے گا سارا کچھ تو یہاں بیگز دیکھیں بیگز ہی کلیکشن اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو کھول کھول کے دکھاؤں گی لیکن ایک ساتھ تو پھر اتنے سارے بیگز اوپن کروں گی تو بہت ہی لمبی ویڈیوز ہو جائے گی تو یہاں دیکھیں یہ والا جو پورشن ہے یہ میں نے بیگز سپیشلی ہی رکھوایا تھا کہ میں نے اس طرح کا ڈیزائن بنوانا ہے کہ ایک والے پورشن میں فرسٹ والے پورشن میں بیگز آ جائیں دین سیکنڈ پورشن آپ دیکھیں سیکنڈ پورشن بھی میں نے خود اپنی طرف سے ہی ڈیزائن کروایا ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی بھی مطلب خود سے انہوں نے بنا کے دیا میں نے خود ڈیزائن کروایا ہے کیونکہ میری یہ تھی کہ یار جو اپنا یہ ہونا چاہیے چوڑیوں ہالا سٹینڈ چوڑیوں ہالا سٹینڈ بلکل ڈریسنگ ٹیبل کے اندر ہونا چاہیے یہ میں نے خود ہونے آیا تھا جب میرے ڈریسنگ ٹیبل تیار ہو گیا تھا اس کے بعد بھائی گھر آ کر بنا کے دیکھی گئے تھے اور لگا کے گئے تھے آپ دیکھ لیں کہ کس طرح چوڑیوں کا سٹینڈ اس کے اندر لگا ہوا ہے یہ فکس ہوا ہے تو جان چھٹی ہوئی ہے کہ آپ نے اس کے اندر ایلک سے کوئی سٹینڈ نہیں لگانا یا اس کے پاس کوئی الک سے سٹینڈ نہیں لگانا تو آپ دیکھیں ٹھیک ہے جی بہت پیارا لگ رہا ہے یہ چوڑیوں کا سٹینڈ تو اس میں کافی سارے چوڑیاں آ جاتی ہیں تو یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ بات ہے اس کی ٹھیک ہے اس وینیٹی کی بہت زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کے در چوڑیوں ہالا سٹینڈ ایلک سے ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ فرس ٹروٹ دیا ہے اس میں ضرور میں بتاؤں گی اس میں ہے میری جولوری کلیکشن ٹھیک ہے وہ والے پورشن میں میں نے خود بنوائے ہیں تو وہ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو دکھاؤں گی اس کے بعد جاتے ہیں یہاں کہ یہاں میں نے کیا رکھا ہے چوڑیاں دیکھ لیں بہت پیاری پیاری ہیں جو ہیوی ہیں بینگلز وغیرہ ہیں تو وہ میں نے اس والے پورشن میں رکھیے میں ٹھیک ہے یہ والا جو دروئے اس کے درکھیے میں جو سیمپل شیشے کی چوڑیاں ہوتی ہیں وہ میں نے یہاں رکھیوں گی جیسے کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں جاتے ہیں پرفیوم تو میں کوئی اتنی پرفیوم لور نہیں ہوں میں نہیں لگاتی مجھے مطلب اتنا کوئی شوق نہیں ہے تو یہ جو ہیں یہ ہزبینڈ کی ہیں ایک یہاں پہ ہے بلو فور مین یہ ہزبینڈ کا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ والا بھی ہزبینڈ کا یہ ہزبینڈ یوز کرتے ہیں اور جی میرا یہ ہے نکو ساتھ جو کہ میں یوز بھی نہیں کرتی اور بس یہ ڈیکوریشن کے لئے رکھا ہے اور یہ آپ کو ہر جگہ ہی مل جائے گا لوکل ہے یہ کوئی اتنا برینڈ کا نہیں ہے ٹھیک ہے جی لوکل ہے یہ آپ کو ہر کسی کے وینیٹی پہ مل جائے گا تقریبا لوگوں کو اس کا ڈیزائن پسند آتا ہے تو لوگ رکھ لیتے ہیں تو سیریسلی میرا بھی یہ سین ہے کہ مجھے یہ والا ڈیزائنز کا پسند آیا تھا تو جی میں نے یہ رکھ لیا تھا اس کے بعد یہاں جاتے ہیں اپنے نیل پینٹس پر تو نیل پینٹس کی میں اتنی کوئی بڑی لور نہیں ہوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے میں میک اپ کے بھی لور نہیں ہوں سیف اور سیف مجھے لیوپسٹک اچھی لگتی ہیں لیوپسٹک اور لیوپ لوز اس کے علاوہ انف کچھ بھی نہیں اچھا لگتا مجھے کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے جی میک اپ بھی مجھے اتنا پسند نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہاں دیکھیں آپ یہ جو ہے نا یہ دو میڈورا کے کلر ہیں نیل کلر اور یہ میری گود بھرائی پہ میری سسٹر لے کر آئی تھی اور یہ ایسے کیسے ہی پڑے ہیں مجھے کوئی اتنا کریزی نہیں ہے ان کا کلر کا لگانے کا تو یہ ایسے کیسے ہی پڑے ہیں اس کے بعد ہمیں ایک شاپ پہ گئی تھی شاپنگ کرنے ہزبنڈ تھا تو مجھے بس اچانک نیل پینٹس کا کوئی ایسا جوش اٹھا تو میں نے کہا چلے جی یہ لے لیتے ہیں ایک یہ وائٹ والا جو اوپر ٹرانسپیرمنٹ سا ہوتا ہے کوٹنگ جو کرتے ہیں ایک وہ ہے اور یہ پیل آف والے ہیں آپ ایسے لیے اتاریں اور نماز اپنی پڑھیں اس کے بعد یہ لیپسٹک پڑھی ہیں لیپسٹک بہت پہر پہر کلرز کی ہیں میرے پاس اور مجھے لیپسٹک کی کلیکشن کا بہت زیادہ شوک ہے یہ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ شوک ہے اور لیپسٹک مجھے ڈارک کلر میں زیادہ پسند ہیں اور میں نے کاف ساری اوڈر بھی کی ہوئی ہے بھی آئیں گی تو پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں نے کیا اوڈر کیا ہوئے دراز سے میں تقریباً اچھے جو پروڈکٹس میں اوڈر کرتی ہوں دراز سے اوڈر کرتی ہوں دراز سے مارکر سے پرچیس کر لیتی ہوں ٹھیک ہے جی اور دراز سے بھی آپ لوگ تب کریں جب آپ ویوز دیکھیں خیر اس کو میں بانے بند کر دوں گی ایک ہاتھ میں میرے موبائل ہے اور دوسرے ہاتھ سے میں ریکارڈنگ کر رہے ہوں ٹھیک ہے جی اور آپ یہاں دیکھیں یہ ہے لیپ گلوز اس کے بعد جی یہ ساری لپسٹک کی کلیکشن ہے بہت زیادہ سے لپسٹکس ہیں میٹ میں اور مجھے بہت پسند ہے اور یہ وائل لپسٹک آپ دیکھیں کہ یہ کتنے پیاری ہیں اس میں پورشن بنے میں اور ڈیفرنٹ کلرز کی ہیں کتنے کلرز ہیں ون ٹو ٹری اور فور فائف کلرز ہیں اور یہ میں دراز سے اوڈر کی تھی اور بہت ہی پیارے کلرز ہیں ہودہ کی ہیں اور میں سمجھے تھی یہ بہت زیادہ مطلب کم پرائز میں تھی دو سو میں تھی ایک سوسی دو سو ایسے کچھ تھی لیکن یہ بہت اچھی نکلی ہیں تو یہ میں ریکمینڈ کرتی ہوں آپ لوگ بھی لیں ایزلی بہت اچھی ہیں آنے جانے کے لیے آپ کے لیے بہت یوز ہونے والی چیز ہے کم پرائز میں کم بجٹ میں اچھی پروڈیکٹ ہے اس کے بعد یہ ارگنائزر آپ دیکھ لیں کہ یہ ارگنائزر میں نے کیسے بائے کیا میں نے اپنی سسٹر کے لیے لیا تھا مین مارکیٹ سے ہماری شہر کی جو مارکیٹ ہے مین بزار سے وہاں سے میں نے پرچیز کیا تھا لیکن تب تک یہ مجھے مارکیٹ میں نظر نہیں آیا تھا جب تک میں نے اس کو آن لائن ہی پرچیز کیا تو اس وقت یہ مارکیٹ میں اتنا نہیں تھا یہ دراست پر تھا تو پھر میں نے مہین سے پرچیز کیا کافی سارے اس میں باکسز ہیں آپ دیکھ لیں بلوک سے بنے ہوئے اور اس کے بعد آپ لیپ سٹکس بھی سکندر کافی سارے ہی رینج کر سکتے ہیں ایزیلی ٹھیک ہے جی اچھا جی یہاں تک کی ویڈیو انف ہوگی میرے خیال سے نیچے والا پورچن ہے پھر وہ آپ کے ساتھ بعد میں ڈسکس کروں گی اور اس کے ساتھ میں یہ والا پورچن بھی ڈسکس کروں گی ٹھیک ہے جی نیکسٹ کے میں نے کیا کچھ رکھا ہوئے کیسے ارگنائز کیا ہوئے تو خیر آپ لوگ یہ دیکھیں کہ کتنا ہے یہ پیارا مطلب یہ وینیٹی ہے اس کے بعد میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملوں گی اپنا خیال رکھے گا یہاں تک یہ ویڈیو اچھی لگ گیا تو پسند کیجئے گا پارٹ ون میں ایڈ کروں گی اور پارٹ ٹو میں پھر انشاءاللہ جولری کلیکشن کے ساتھ دکھاؤں گی کہ میں نے کس طرح کارگنائز بنوائے ہوئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ باب بائے